موسیقی اگر آپ نے گروہ بنا رکھے تو گروہ سندھ میں کرنا نہیں تو آپ نورملی اس کا جب کر سکتے ہو اگر آپ کے گروہ نہیں ہے کیونکہ اس کا کوئی بھی نیکٹی فیکٹ آپ کے اوپر آتا نہیں ہانومن بابا کو سرپرتم کسی بھی سادنا سدھی ہو چاہے پروٹیکشن ہو ہانومن بابا کا پریو کھالی انسان ہی نہیں دیبتہ نے بھی کرا ہے جہاں جہاں پہ بھی جرورت پڑی ہے پہرے کی یا پروٹیکشن کی یا انہوں نے اپنے وطنہ کی اورے میں تو انہوں نے ہانومن بابا کو ہی صدا جاد کر رہا ہے کیونکہ ان سے بڑا رکشک نہ دنیا میں پیدا ہوا ہے نہ ہی ہونا ہے تو سرپرتم رکشا برمچارے اور کسی دیبتہ کو اندر آنے کے اگر کوئی اجازت نہیں دیتے ہیں تو وہ ہے بابا ہانومن جی یعنی رام بھکت شریح ہانومن جی تو ان کے آپ ماتر چلیسہ پڑھنا آپ نے کوئی نیم نہیں کوئی ویدھان سے نہیں پڑھنا نورمل یا روٹین لائف میں آپ پڑھتے جاتے ہو یعنی کہ آپ نے ایک سمیہ دینا ہوتا ہے آپ صرف 10-15 منٹ کا آپ ایک بار بھی پڑھ سکتے ہو آپ پانچ بار بھی پڑھ سکتے ہو چلیسہ کو سات بار بھی اتھوہ گیارہ بار بھی اگر آپ پانچ یا سات بار پڑھتے ہو تو یہ بہت ہی زیادہ ہے آپ کے لئے گرست جیمنوں میں رہتے ہو آپ کے سارے ویشی ویکار یہ جو ہے وہ ہانومن بابا پورن کرتے ہیں ان کے جو چلیسہ پڑھتے ہیں چلیسہ میں کچھ لائنیں آتی ہیں اُن لائنوں کا ارث نکلتا ہے اس میں ہی آپ کو دھن اور جش ملتا ہے اُسے میں ہی تانتریک ویدیا کی کارٹ ہوتی ہے اُسے میں ہی اگر تانتریک کو آپ کے ساتھ چھے چھڑ کرتا ہے تو ہانومن بابا ان اس کو سوہم جا کے دھنڈت کر کے آتے ہیں ہانومن چلیسہ کا نیت یاب سے آپ کی دیبے درشتی بھی کھلتی ہے آپ کے اوپر ہانومن بابا کی کرپا بھی ہوتی ہے آپ چاہے میریڈ ہو چاہے آپ گرست جیمن میں ہو چاہے آپ بولتے ہیں ان میریڈ ہو وہ چیز معنی نہیں رکھتی ہے بقاعدہ یہ ہے کہ ایک منگل بار آپ کو تیاغ نہ پڑے گا اگر آپ ان کے چلیسہ کا پارٹ کرتے ہو اس دن آپ نے پوراں اسے شد رہنا ہے ہو سکے تو ان کے نام کے آپ برت بھی رکھتی ہو تو آپ سونے پہ سواگہ ہو جائے گا آپ ان کی جو وہ چلیسہ پڑھنی ہے آپ ان کے کسی بھی مندر میں جا کے پڑھ سکتے ہو کوئی ویدی بدان نہیں ہے جروری نہیں ہے کہ گھر میں جود پتی کرنی ہے تو گھر میں جود لگانے سے ہانومن چلیسہ جو ہے یہ پہلے سے ہی صد ہے اس میں پہلے سے ہی شکتی ہے بقاعدہ آپ نے اس کا صرف نورملی روٹین لائف میں جب کرنا ہوتا ہے جب کرنے سے ہی یہ کارے کرتی ہے آپ جاہے گھر میں وہ اتنے لیڈیز کام کرتی ہے برتن دھو رہی ہے یا برتنوں کا کام کر رہی ہے یا وہ کچھن میں کام کر رہی ہے یا آپ گھر میں کام کر رہے ہو یا کوئی جینس ہے وہ کمپیوٹر پر کام کر رہا ہے یا اپنے اوفیشل میں کام کر رہا ہے لیکن مانسک جب اگر آپ اس کا کرتے ہو تو ہنڈر این ٹین پسینٹ آپ کے اوپر کوئی تانتریک ودیہ تانتریک پرہار تانترکی کو کی رہا ہے اور تانتریک آپ کے ساتھ چھیڑ شان نہیں کر سکتا ہے تانترہ کے شٹ کرموں سے کوئی بھی کرم آپ کے اوپر نہیں چلتا ہے تو سرپرتم نویدن رہتا ہے چینل پر فرسٹرین ویسٹو چینل کو جرور سبسکرائب کرنا ہے بیلک پہ کلک کرنا تین اور چینل گروہوں نے شیو گروہ ڈیٹیل ڈسکرپشن باکس میں کسی پرگرار کسی سمگری لینے کے لیے آپ جو ہوں پہلے لیسٹر چیک کر سکتے ہو بھوگ پرسات کرچہ آپ کا ہی رہتا ہے گھر میں سکھ شانتی سمیدھی کے لیے اگر آپ حوان کروانا چاہتے ہیں آپ کے پر بندہ نہیں ہے جب کسی گروہ نے بندہ لگا دیا ہے تو سرپرتم یہاں پہ جتنی سرویس ہے ساری پیڈ آپ نے پہلے بھوگ پر ساتھ مجھے بھیجنا ہوتا ہے پھر اپنا فوٹو آئی ڈی پروپ اس کے بعد بھیجنا پہلے بھیجنے کا کوئی فیادہ ہی نہیں ہے کیونکہ وہ ڈاؤنلوڈ ہی نہیں کرا جائے گا جب تک کیونکہ بھوگ آنا جروری ہے اپنی سمجھتا ہے سارا بھوگ بھیجنا ہوتا ہے اگر کوئی کارے کرنا تو اس کا جو بھوگ پر ساتھ ہے وہ آپ کو بھقاعدہ جو بتایا جاتا ہے اسی پرکار سے اپنے دارے گروہ منتر کسی کو جانے پرکھے ایسے دیا نہیں جاتا ہے گروہ منتر آن لائن نہیں ملتا ہے گروہ منتر کے لئے سامنے آنا پڑتا ہے دوسری بات یہ ہے باقی انٹرنیٹ کے دنے میں کوئی میرا گروہ بھائی نہیں کو چیلے گروہ نے چار چینل ہے سننی نا تو گروہ ہونا شیوگارو کشنوازز اور لائب سٹریمی میں آپ چھوٹ سکتے ہو اسی چینل کے اوپر اور چینل اگر اچھا لگتا ہے تو شیئر یرو کرنا سبسکرائب یرو کرنا باقی کی ڈیٹیل ڈسکرپشن باکس میں ڈال دی ہوئی ہے ہانومن بابا جی کی جو چلیسہ میں آپ کو بتا دو بقاعدہ آپ نے ان کا پٹھنے اور ان کا منم کیسے کرنا ہوتا ہے منگلوار والے دن آپ نے صرف سارے نیموں کی پالنا کرنی ہوتے ہیں شنیوار والا دن ہوتا دو ہانومن بابا کا ہوتا ہے آپ کوشش کرو جب آپ ہانومن چلیسہ کا پارٹ کرتے تو بابا کو چولہ جرور اپنے ارپیت کرنا ہے چولے میں کیا ہوتا کہ آپ کی ارداس لگ جاتے جس میں سوائم ہانومن بابا کے گھر ایم سوائم میں ہانومن بابا آپ کو وہ ہوتے ہیں کہ آپ کے سنید میں کھڑا ہو جاتا ہے یعنی کہ آپ کی رکشہ میں کھڑا ہو جاتا ہے جب بھی آپ چلیسہ پڑھتے چلیسہ پڑھتے آپ کو دس دن ہوں گے بارہ دنوں کے پندر دنوں کے پندر دنوں کے بیتر میں آپ کو سوپن میں کچھ چیزیں دکھائی دیں گی جن میں آپ کو کچھ بانر دکھائی دے سکتے ہیں وہ آپ کے ساتھ آئیں گے آپ کے ساتھ کھیلیں گے آپ کے ہاتھ سے فروٹ لے کے جا رہے ہیں آپ ان کو کھیلے کھیلا رہے ہو یا آپ بانروں کے ساتھ کھیل رہے ہو یا آپ کو چاروں طرف اپنے بانر ہی بانر دکھ رہے ہیں تو یہ ساری چیز جو ہے یہ سوپن کے مادم سے ڈیسائیڈڈ ہو جاتا ہے کہ چاروں طرف بانی بانی رہا ہے تو آپ کو انہوں نے پرٹیکشن دے دی ہے وہ چاروں طرف آپ کے لگے ہوئے چاروں دشاؤں میں وہ کھڑ گئے ہیں آپ کے آپ کے اوپر آپ کوئی علم کوئی بیر کوئی ویروڈ کوئی تانتری کی رہا ہے آپ کے اوپر نہیں چلتی ہے کوئی تانتری اگر جان بودھ کہ آپ کو بار بار پرشان کرتا ہے تو وہاں پہ آپ حنومن بابا چلیسہ کا پارٹ کر سکتے ہو حنومن بابا چلیسہ اتنی شکتی شاہلی ہے کہ ماتر مانسی کے جب سے اس کے آپ کی مند کی اچھا ہے پورونا اور آندھن اور جش کی جو کمیان وہ پورونا ہوتے ہیں گرست جیمن میں رہتے ہو کسی نیم کسی مالا چودبتی کی ضرورت نہیں آپ چاہو تو مندر میں جہاں پہ بابا کا مندر ہوتا وہاں پہ جا کے آپ اس کا پارٹ اپنی سمرتہ انسار پر سکتے ہو فلی میرے در دیگی جانگریش پیشٹو اچھے لگی چینل کو سبسکر کرنا ویڈیو کو شیئر کرنا سوادھے شیرے جائے گروہ